ڈا آگ ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس اپ لوگ یہ میرے سامنے بلاک ڈینش پیجن کا پیر دیکھ رہے ہیں جو کافی عرصے سے میرے پاس پڑا ہے اور اس نے مشہ سے مجھے بریڈ بھی دی ہے جو میرے پاس موجود ہے پچھلے جو اس نے مجھے بریڈ دی تھی اس کا جو بی بی تھا فرنڈ ایک تھا اور اس بی بی کو میں نے الگ کر دیا ہے فرنڈ اب یہ بی بی نہیں رہا یہ پتھا بن گیا ہے اور اس پتھے کو میں نے اس کے پیرنڈ سے الگ کر دیا ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں فرنڈ اصل میں یہ جو پتھا ہے یہ اس جو ہے بریڈر پیر اس کا ہے اور انہوں نے کچھ اچھا پہلے اس بی بی کو گوان کیا تھا فرنڈ دو انڈے تھے ایک انڈے سے بچہ نکلا تھا اور ایک ضائع ہو گیا تھا تو فرنڈ اس بیڈر پیر نے اپنے اس ساتھ سارے بچہ ہے اس کو پالا تھا بڑا کیا اور اپنے فرنڈز جیسے پتھا جو تھا سیلس پہ آیا انہوں نے آپ کے سامنے دیکھیں فرنڈز ایک اور بی بی ہیش کر دیا انڈے دیئے دو ایک نکلا بچہ ایک ضائع ہو گیا پہلے کی طرح تو ایک اور بی بی فرنڈز یہ نکلا ہے اور یہ اسی بریڈر پیر کا ہے تو جب سے یہ بی بی آیا ہے تو یہ بریڈر پیر تھا یہ اپنے پچھلے جو پتھا تھا ان کا اس کو مارتے تھے اور اسی کیے نہیں کرتے تھے تو فرنڈ میں نے اسی کے ڈر سے کہ یہ مار مار کے جھان سے نہ مار دیں اس لیے میں نے اس کو اپنے پیرنڈ سے الگ کر دیا فین یہ انسان تو نہیں ہے کہ سارے زندگی اپنے بچوں کو اپنے پاس اکھیں یہ جانور ہو گئے یا پرندے ہو گئے جیسے ان کا بچہ پر آتا ہے خود اپنی کے کر سکتا ہے خود دانہ پینے کھانے لگ جاتا ہے تو یہ اگلے بچوں کی تیاری میں رگ جاتے ہیں اور پچھلوں کو الگ کر جاتے ہیں تو اس لیے میں نے اس کو الگ کر دیا یہ مارشاہ سے ٹوٹلی ہائی کالٹی کا پیس بنا ہے ہے اور آپ کے سامنے ہیں دیکھیں ماشااللہ سے کتنی خوبصورت چیز ہے اور یہ فرنڈ بریڈر ابھی نہیں بننا بھی پٹھا ہے چند مینے کا لیکن یہ دانہ پانے خود کھا سکتا ہے اپنے کر سکتا ہے اور الگ یہ خوش ہے کیونکہ اس کے پیرنڈ سے مار نہیں پڑتی اگر اپنے پیرنڈ سے ہوتا تو یہ دخمی ہو جاتا یا جان سے بھی جا سکتا سکتا ہے تو یہ فرنڈ اب الگ ہو گیا ہے اور پیرنڈ اپنے نئے بچے کی طریق میں لگ گئے ہیں تو فرنڈ جیسے جو ان کا یہ مجودہ پٹھا ہے جب بی بی ہیں کے پاس بول میں جب یہ بڑا ہو جائے گا سیلس پہ آجے گا تو یہ اگلی انڈے دے دیں گے اور پچھلا بچے کو ماریں گے تو اس کو بھی ہمارا کر دیں گے تو فرنڈ ان کا سسٹم ایسی چلتا ہے باقی فرنڈ یہ میں نے سامنے لگائی گئی ایک بوڑی چادر کہلیں وہ میں نے اس لئے لگائی تھی کہ جب میں نے اس کو الگ کیا سائے اپنے پیرنڈ سے تو یہ ان کو دیکھ کے آوازیں نکالتا تھا ان کو یاد کرتا تھا تو یہ اپنے پیرنڈ سے بھول جائے اس لئے فرنڈ میں جانے سامنے لگا دیا پردائک تو بردے سے یہ اپنے پیرنڈ اس کو دیکھے گا نہیں اپنے تو بات کے ساتھ سارے بھول جائے گا انہیں اور اکلے جانے کی آزد کو ہو جائے گی ابھی فرنڈ یہ اس کا کمپلیٹلی اینہانس نہیں ہو جیسے یہ بڑا ہوتا جائے گا تو ساتھ ساتھ یہ اپنا کلر بھی مچور کرتا جائے گا اور ساف کرتا جائے گا ابھی فرنڈ کے چونڈ پر کچھ داغ ہو رہا ہے وہ بھی ساف ہو جائیں گے اور یہ جیسے بیڈر بننے لگے گا تو یہ ٹوٹلی اپنے اصل کلر پر اپنے آپ کو لے آئے گا دیکھیں فرنڈ آپ یہ میں آپ کو قریب سے اس کا شاک کر رہتا ہوں یہ دیکھیں فرنڈ ماشرل سے ہائٹ دیکھیں اس کی نوک نلی دیکھیں اس کی چونڈ فرنڈ اس کی ابھی ساف ہونی ہے تھوڑا سا رن اس میں ہے بھی کے بلیک جو کہ انشاءالبست کے ساتھ ساف ہو جائے گی کیونکہ یہ پٹھا ہے ابھی تو ابھی شاک نہیں ہوئی باقی مکھ دانا کی خود کھا لیتا ہے یہ دیکھیں پانی بھی فرنڈ کو پی لیتا آئے گے تو خوبصورت چیز ہے فرنڈ یہ کافی مہت لگتی ہے اپنے بڑھ سے بھی لینے میں تو فرنڈ یہ ایک چھوٹی سی انفرمیٹی ویلوگ تھا سوچا آپ سے شیئر کر لوں پر آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی کیا چل رہا ہے میرے ڈینش پیجن کا آپ کو اپڈیٹ دوں تو آپ کو فرنڈ سمجھ آگی ہوگی کہ اس لی کیا چل رہا ہے میرے ڈینش پیجن کے مطلق تو فرنڈ سی طرح کی انفرمیٹیو اور مزے کی ویل آف دیکھنے کے لیے برس کے مطلق میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ